بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیوٹیو فیملی نو کیسے ہیں آپ تسی ٹھیکو فیس بک آلے تسی کی دم بھی تسی ٹھیکو گلی انی حسی علی یاد آگی ہم نے سب نے حسنا نا کوئی بہن بھائی ایسا ہوتا ہے بیچ میں سیریس بھی ہوتا ہے تو اس نے آکے کہنا ایمی پاغ لانگو حسی جانے ہیں تو ہم سب پاکستانیوں کے پاس یہ ایک آنسر بڑا پر فیکٹ ہوتا ہے تیرنو کی بیلندہ ہے تو بھی ہسلا تو تے میں کہنا اپنی حسینو گیٹ لوست کہتا ہے تیری تے حسینہ ساتھ کونجہ چال دیا تے ساڑھی تے حسینہ پائی شاہ ریا ہے اچھا پھر میں امی نو دسوں اسی پھر اچھی حسنا اسی کہنا امی نے تے آپ سو پٹا سو نمبر لے یا حسی دے وچھے ہیں جاؤ بتا دو جاگے بیٹی نے پہن لے پہن لے پہن لے وہ بھائی نے شوز پہن لے پھر اس کے بعد شوز پہن لے ٹھیک ہے چلیں بس کریں بیٹے بہت ٹائم ہو گیا مانزر مومن اچھا میری طرح ساری ماں کے ساری یہ پرابلم ہوگی کہ بچوں کو صبح سکول کے لیے گھر سے نکالنا نہ بڑا مشکل ہے کبھی ادھر گھوز جاتے ہیں کبھی یہ کرنے لگ جاتے ہیں پتہ نہیں چھتی سو کام انہیں صبح صبح یاد آ جاتے ہیں حالانکہ ان کے کم میں رات کو سارے کمپلیٹ کر کے ان سے بھی رکھواتی ہوں اور خود بھی خیال کرتی ہوں یہ چیز پوری ہے شوز پالیش ہیں صاف ہیں ساری کپڑے نکالنے ہیں آئرن ہے بیگ کمپلیٹ ہے پھر بھی صبح کو کچھ نہ کچھ ہی درودر کرتے رہتے ہیں اچھا تو بابا جی بس اللہ اللہ کر کے بچوں کو گھر سے نکالا اور انہیں میں چھوڑنے گئی سکول مجھے ہوتا ہے پیدل چلنے کی عادت ہونی چاہیے پیدل چلنا ہیلتھ کے لیے بڑائی چنگا اچھا الحمدللہ ہمارے زندگی شروع سے یہ ایسی رہی کہ ہم سکول کالیج کے لیے پیدل جاتے تھے سکول کالیج دور تھے لیکن پیدل جاتے تھے آتے تھے اتنی گرمی ہونی اور کبھی پتہ ہی نہیں لگنا کہ گرمی ہے ہستے جانا فرینڈز نے ہستے واپس آنا اچھا یہ ان کا سکول آ گیا پھر بیٹی نے سی اوف کیا ماشاءاللہ تو ان کو چھوڑ کے پھر میں آگے ہی سیدھے نکل جاتی ہوں واک کے لیے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انہیں چھوڑ کے ہی واک ساتھی کر لیتی ہوتی ہوں ایک گھنٹے کی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پھر میں گھر چلی جاتی ہوں کچھ کام ہوتے ہیں وہ نپٹانے ہوتے ہیں تو پھر میں بعد میں نکلتی ہوں تو یعنی دن میں ضرور میں نے اپنی ایک گھنٹہ جو ہے نا وہ واک کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے اچھا تو سرکار پھر نکل گئے واقعوں پہ واقع شاکع کی تو باتیں شاتے بھی کی فون پہ تو بس پھر گھر کی طرف چل پڑے تو بس ریم کریم کے چلتے گے چلتے گے وہی منزل آگی جو منزل مقصود اور آخری ہے وہ ہے ہمارا گھر الحمدللہ تو آ کے پا جی پھر دروازہ کھولے پھر چلے گے ہم تھوڑا سا کام شام گھر کا جو بھی صفائیاں مشین لگا گئے گئی تھی کپڑے چپڑے ڈال کے پھر زائرہ بچوں کے لئے کھانا بنانا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے جو شملہ مرچیں ہیں باریک باریک چوب کر لی ہیں ییلو شملہ مرچ میرے پاس تھی یہ گرین بھی ہے وہ بھی ڈال لیں میرے پاس یہ ایک کلو مٹن کا قیمہ ہے تھوڑی سی میں نے آجنا اس میں چربی بھی ڈلوائی ہے یہ میں نے ایک بڑی شملہ مرچ کو کاٹ کے نچوڑ کے میرے پاس ادھر کوئی بھی برطن نہیں رکھا تھا میرے سے غلطی ہوئی کہ میں سات چیزیں ساری رکھ لیتی ہوتی تو نچوڑنے کے لئے نہیں تھا پھر ادھر کو ٹوری پڑی تھی وہاں نچوڑ نچوڑ کے ادھر میں نے ڈال دیا جو کہ ایک سلیکہ نہیں ہے آج بے سلیکے کام کیے پھر یہ پیاس دو بڑے میں نے چوب کر کے ان کا بھی پانی نکال کے پھر میں نے یہاں پہ اس میں ڈال لیا ہے میں پھر اس میں تقریباً نہ میرے پاس آپ فور ٹیبل سپون اس میں بھونا ہوا بیسن ڈالنے یا مکہی کا اٹا ڈالنے زیادہ میں مکہی کا اٹا ڈالتی ہوں پھر اس میں آپ پیسہ ہوا بھی ڈال سکتے ہیں تو دردرا سا مزے کا کباب میں لگتا ہے اچھا اس میں یہ ساری چیزیں ڈالی ویجٹیبل ڈال ٹیماتر کا بھی پانی نکال کے آپ نہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک تو یہ تقریباً ایک کلو کے قریب بن جائے گا اچھا نمک میں نے تقریباً یہ ون ٹیبل سپون ہی ہوگا کیونکہ دو کلو چیزیں بن جائے گی ون فور ٹیبل سپون میں نے کالی میرچ ڈال دی ہے اور کرش چلی میں نے تقریباً ون ٹیبل سپون ڈالی کیونکہ دو کلو کے قریب چیزیں دو دفعہ بتا دیا دو چھٹکی میں نے ڈال دی حل دی ان سب کو میں نے اچھے سے مکس کرنا ہے آپ نے بالکل ایسے گوند لینا جیسے آٹا گوندتے ہیں ایسے کر کے یا تو پھر اس کو ایک دفعہ ساری چیزیں ڈال کے مشین سے نکال لیں آپ نا پیاز اور ساری چیزیں میں نے بس ہاتھ سے ہی جو ہے نا دیکھو جی دو مشین چکڑی دا نا انہا ٹیم میں کباب بڑھ جنہا مشین صاف کرنچ لگ دا اس لئے ہاتھ سے اس کو نا اچھی طرح میش کر لیں باری ایک بار ایک چیزیں کاٹ کے نا میں مشینری آپ کو پتہ ہے زیرا کم ہی یوز کرتی ہوں زیادہ تر ہاتھوں سے ہکام کرتی ہوں ہانڈی بھی میں ویسے بناتی پریشر ککر میں کم بناتی ہوں تو تیل لگایا اور کباب دو طرح کہ بتاؤں گی اترا ایزی میتھرڈ ہے کباب بنانے کا میں آپ کو بتاتی ہوں ایک تو آپ اس طرح جو ہمارا روایتی ہے کہ ہاتھ سے جو اس طرح کر کے تھوڑی سی پیڑا لے کہ تو اس کو اس طرح کر کے نہ ہم نے لمبائی میں کباب بنا لیا دوسرا پھر آپ ایک شیٹ لیں ایسی کوئی بھی شیٹ لے لیں آپ تو بس اس میں تھوڑا سا جتنا بھی آپ نے آپ کو بول چاہیے کبابوں کا آپ کو پتہ چل جائے گا بھی اتنا لمبا کباب بنے گا تو بس یہ شیٹ کو اس طرح کر کے نہ یہ دیکھیں یہ ایسے ڈھیلا اوپر والے کو چھوڑ کے اس پر آپ نے ہاتھ نہیں رکھنا بس اس کباب کو اس طرح پش کرتے جانا ہے یہ دیکھیں بلکل گول شیپ میں تو نہیں لمبائی کی شیپ میں یہ کباب ہمارے ریڈی ہو جائیں گے بڑا ایزی میتھڈ ہے اس طرح کباب بنانے کا میں نے کہیں دیکھا تھا تو پھر یہ جی دوسرا بھی میں بنا کے دکھاتی ہوں ایسے شیٹ کی ایک سائیڈ پر رکھیں تقریباً میں نے سارے شیٹ سے ہی بنائے ہیں اب یہ میں آپ کو جب آدھے سے زیادہ بن گے تو میں دکھانے لگی کہ یہ دیکھیں ایسے بنائیں اب تو آسانی رہتی ہے تو سارے کباب بن گے تو اس کے اوپر آپ جب شیپ بناتے ہو ہاتھوں سے ایسے تھم لگاتے ہو تو کبابوں پہ بڑا خوبصورت سا ڈیزائن سا بن جاتا ہے اصل میں ہوتے بھی وہی کباب ہیں جب تھم کا اوپر نشان لگا ہوتا ہے لیکن ہم اس کے لئے شوٹ کٹ ایک چیز یوز کریں گے ہم اس کی بنائیں گے مزے کی گریوی اور کچھ کو میں کرلوں گی فریز اور وہ والے جو ہے وہ میں بناؤں گی اس کی گریوی بنا گے اس میں یعنی کبابوں کی کڑا ہی بناؤں گی اور یہ والے جو ہے یہ میں فریز کرلوں گی کسی باکس میں ڈال کے پھر جب نیکس ریسپی ہوگی اس میں کریں گے لیکن اس میں ہم ایک کام جو ہے نہ وہ کریں گے اس کے اوپر ہم دیزائننگ کریں گے سٹرا ہے اس پہ دیزائن بناؤں گی ایسی طرح ٹھیک سب تمام کبابوں میں میں نے ایسے ہی ڈیزائننگ کر لینی ہے کیسے کرنی ہے ساتھ میں بجائے ہاتھ سے ایسے ایسے کرنے چاہے الحمدللہ تمام کباب ریڈی ہو گئے اچھا پیچھے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں میرے گھر کے آگئی کافی بچے جو ہے نہ وہ سکول کے ہیں کوئی اکٹھے ہوئے ہیں تو ان کی آوازیں شروع پر تک آ رہا ہے تو اچھا گریوی کے لیے یہ پیاز ڈالا ایک پاو کے کلی فرائی پیاز ہے آپ اپنے پیاز کو فرائی کر لیں تو اس کو اس طرح گرینڈ کرنا اور ایک پاو ہی میں نے اس کے اندر دہیں ڈالا تھوڑا سا پانی ڈالا کہ بلینڈنگ میں آسانی ہو جاتی ہے جب آپ بلینڈ کرتے ہو پھر نہیں تو یہ چیزیں بلینڈ نہیں اچھے سے ہوتی تھوڑا پانی ڈالیں اگر لیکوڈ چیز نہیں ڈالتے آپ بلینڈ کرنے کے لیے جیسے وارٹر ہو گیا اس طرح دودھ ہو گیا ابھی میں نے تیل ڈال دیا دو پین میں گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھوڑا سا آئل گرم ہوا تو میں اس کے لیے اس میں کباب ڈال لوں گی اچھا آج جب بابا جی کباب کباب نہیں ہو گی آج جب کباب ڈے ہو گیا ہے بڑا ہی نام لیا ہے کباب ایکچلی کباب بنے ہیں تو اس کی سارا میتھڈ میں نے آزرا رکھ لیے ٹھیک ہے کلنگ ریپ لگا لو دوسرا پیپر بھی لگا لو ایسو لائک جو آپ کا دل کرے ٹھیک ہے اس کو فریز کر کے تو جب یہ فریز ہو جائیں گے نکال کے ابھی میں رکھوں گی رات کو فریز ہو جائیں گے نکال کے بس اس کو میں اکھار لوں گی تو کسی بھی زپر بین میں میں رکھ لوں گی اس کو ان فریز کی ہوئی چیزوں کا بڑا بینیفیٹ ہوتا ہے ماں کے لیے خاص بچوں کے لیے چیز زلزی سے بنانی ہو تو فریزر سے نکال لی ڈی فروز تھوڑی دیر کے لیے کی یا صبح رکھ دی جب بھی بنانی ہو اس سے پہلے نکال لی تو بچوں کو فٹا فٹ سے وہ بنا دی ہیں میند نہیں پھر کرنی پڑتی آپ کو ظاہر ہے ماں تھکی بھی ہوتی ہیں ماں ہمیشہ تھکی ہی ہوتی ہیں جنہوں نے خود بچوں کو دیکھنا گھر کا پورا کام کرنا فیملی کو سنبھالنا خیال میں کوئی ہوتے الحمدللہ میں بڑا فریز کرتی ہوں کھانا شروع سے ہی تو کوئی ایسا ایشو جو ہے وہ نہیں ہوا لیکن بات ہے کہ جو فریش چیز ہے وہ فریشی ہوتی ہے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے تھوڑا سا میں نے ہاف کب سے تھوڑا کم میں نے آئل ڈالا اس میں میں نے وہ جو بلینڈ کیا ہوا پیسٹ تھا وہ ڈال دیا لسن ادھر کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ڈال دیا تو بس ان سب کو اچھی طرح بھون لینا ہے لیکن جب بوئل آپ لوگوں نے ڈالا تھا تب بھی سن ادھر کا پیسٹ ڈال کے بھون لیں پھر آپ یہ پیسٹ ڈالیں جو میں نے بلینڈ کیا ہے اس کا پیاز کا اور دہی کا اس میں ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون کالی مچ بس یہ دو چیزوں کی ہم کباب کی کڑاہی ریڈی کریں گے مزے دار سی کباب مسالہ کہلیں کڑاہی کہلیں بڑا مزے کا یہ بنتا ہے میکنی چھاٹ گلہ دو بہت ہی اچھا بجائے ایسے کھانے کے اس طرح ریڈی کر کے کھائیں تو بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بھی آسانی ہوگی کھانا کھانے میں بھی تو بس اس کو تھوڑا سا ڈال کے مکس کر دیں اوپر میں نے اس کے باری باری خری مرچے کٹی تھی وہ ڈال دی ہیں دھنیا بھی ڈالیں آپ ادرک بھی ڈالیں اس کے یہ دو تین لواز مات اوپر ڈالیں تو چار چان لگ جاتے ہیں تھوڑی دیر ڈھک دیں پانچ منٹ کے لیے ذرا کباب اور وہ جو مسالہ ہے نا یک جاں ہو جائے تو اب میں نے ادھر کڑاہی پہ یہ چھوٹا سٹروف جو لاسٹ ویڈیو میں دکھایا تھا یہ میں نے ادھر لگا لیا تو میں نے نا وہ پانڈے پھر دو سنگوں والے نا آپس میں وجتے ہیں جب وہ چولے پہ رکھتی ہو نا تو بڑے بڑے سنگ آپس میں لڑتے ہیں تو اس لئے میں نے ساتھ میں چھوٹا سٹروف رکھ لیا ہے من کا چلو جی اس پہ میں چپس فرائی کر لیتی بڑی مزے کی یہ چپس ہے لاسٹ میں میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں دکھایا بھی تھا اس کا ریپر بہت مزے کی بنتی ہے بڑا اچھا اس کا ٹیسٹ ہے تو یہ کباب کی کڑا ہی ہماری ریڈی ہو گئی ہے بس اس کو ڈھکنا لگائیں گے اور اس کو میں رکھ دوں گی تو ابھی میں یہ بن جاتی ہے چپس بھی بن جاتی ہو اور ساتھ میں آج میں بڑے مزے کے روٹی نان بناوں گی اتنے مزے کے لگتے ہیں جو گھر میں روٹی بنتی ہے نا بس اسی ٹائپ کے یہ روٹی نان ہوں گے اس پہ ہم شیپ بنائیں گے ڈیزائن بنائیں گے جو کہ دیکھنے والوں کو اور کھانے والوں کو بڑی مزے کی لگے گی دیکھیں کھانا آپ آم سا بھی بناتے ہو نا اگر اس کو اچھا سا آپ اس کی پریزنٹیشن کر لیتے ہو اچھے برتنوں میں ڈال لیتے ہو ہیں تو وہ کھانا جو ہے نا وہ آم سا بھی بڑی خاص بن جاتا ہے تو بس میں یہ اس میں آٹے میں میں نے جی اگر ایک کلو ہے ٹو ٹی سپون نمک ٹو ٹی سپون دال گئے اس کو جسٹ میں نے گوند لیا اور رائز ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا تو بس یہ تھوڑا سا نان کی شیپ میں میں نے اس کو بڑھا لیا اور اس میں میں پورے پہ آج جو ہے چھوڑی سے لائنے لگا لوں گی یہ کٹی کٹی سی نانی سی بڑی مزے کی لگے گی بس اس کو یہاں سے اٹھائیں گے اور وہاں پہ ہم اوون میں ڈال لیں گے یہ جسٹ جو ہے روٹی نان ہے یہ آپ کے طوے پہ بھی بن سکتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے سائیڈوں پہ طوے پہ جب یہ نان روٹی ڈالیں گے تو ہلکا سا پانی کا چھینٹہ ڈال کے ڈک دیں پھر اس کی ٹرن کو چینج کر لیں طوے پہ بنانا بڑا ایزی ہے تو اوپر میں نے انڈا اور دودھ مکس کر کے دو انڈوں میں دو گھونڈ دودھ مکس کر کے اوپر لگا دیا اگر نہیں لگانا ہے کہ گھر میں روٹی نہ آنی ہے تو اس لیے انتی روٹی نہ آن بھی میں بڑا ہی کہا تھا تو بس رکھ کے لیے تندور میں نیچے اوپر لگا کے آپ نے سکپ کرنا ہے اس کو انڈے کو دودھ کو تو آپ کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بس یہ جی نیچے سے جو ہے نا تھوڑی سی ٹرن کو میں چینج کروں اب اس کا میں اس کا دور جو ہے نا بند کر لیں آپ جلدی بن جائے گا آپ کو دکھانے کے لیے دور جو ہے میں بند نہیں کر رہی ہوں تو میں انکہ چلو دیکھ لیں یہ دیکھیں کتنی پیارے یہ کاتے میٹے لگے ہیں کاتے میٹوں والی روٹی بڑی مزے کی لگی ہے اس کے اوپر آپ ضرور دیسی گی کوئی آئل مکھن لگا لیں اور ہمیشہ بتاتی ہوں اگر دھنیا ڈال کے لگا لیں تو یہ اتنا خوبصورت اس کی پریزنٹیشن ہوتی اتنا خوبصورت لگتا ہے یہ روٹی اور نان بڑا مزے کا یہ سوفٹنس دیکھیں اس کی کتنی زبردست بنی ہے کوئی اکڑے نہیں ہیں سوفٹ ہیں تو بس یہ سارے ہی میں ایسے بناوں گی اور چپس جو ہے یہاں پہ فلیم ذرا کام ہو گئی تھی مجھ سے مجھے پتا نہیں لگا کیسے فلیم جو ہے میں اس آت کی بند کرنے لگی تو اس کی بھی کم ہوگی تو یہ چپس بڑی سلولی سلولی جو ہے نا وہ خوک ہوئی ہے تو پا جی ہماری چپسیں ہو گئی ہیں ریڈی مجھے یاد آگیا ہماری کالج میں فرینڈ تھی سمینہ وہ یہی کہتی تھی جب بھی چپس گھر میں وہ بناتے تھی تو وہ آگے ہمیں یہی کہتی تھی اردو میں ہم نے نا کل چپسیں بنائی ہے چپسیں بنائی ہے تو ہم بڑا ہی ہستے تھے اور وہ کہنے سے ہٹتی نہیں تھی کیونکہ جو بندہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ بات میں انسلٹ نہیں فیل کرتا وہ پھر جیسے بول رہا ہوتا ہے وہ کہہ میں ایسے ہی بولتا میں ایسے ہی ہوں تو اس میں اس کو بلکل بھی انسلٹ نہیں فیل ہوتی تھی کہ یہ ہس نہیں آگے سے کہ دیکھو جی سمینہ چپسیں کہہ رہی ہے تو بڑا اچھا لگتا تھا بڑا اچھا وقت گزرا تو یہ اچھا وقت جو گزرا ہوتا ہے میں اس کو یاد کیا کھنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مازان آپ بتائیں کچھ نہیں بتائیں کچھ نہیں بتائیں کچھ نہیں بتائیں کچھ نہیں بتائیں ہن جی ہرین ہرین بتائیں اس دنیا پہ کسی نے اس کا کھانا اللہ دی بندیا کومنٹ بدل لو آبا آم 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 آپ کو دکھاتی ہوں ٹیسٹ کر کے کہ یہ کباب کی کڑاہی کیسی بنی ہے زبردست میں اس میں مازان ایک رکھو سیلڈ کا پتہ کچھ بھی رکھ دو تھینکیو یہ دیکھیں زبردست بائی اور یہ جائے گی جی ان کے پاپا کے موں میں اچھا آپ کو کھانا کھانے کے واضح آ رہی ہیں بچے ہیں نا وہ بس کبھی سنتے ہیں کبھی نہیں سنتے کبھی موں بند کر کے کھاتے ہیں کبھی کھول بھی لیتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دماؤں بھی یاد رکھے گا تھینکس سارا خیار رکھے گا